اسلام علیکم سٹوڈنٹس جیسا کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈیڈر ٹائپس کے بارے میں پڑھا تھا اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہر جو ڈیڈر ٹائپ ہوتی ہے اس کی ایک سپیسفک رینج ہوتی ہے جس میں ہم نے انٹیجر کی جو ڈیڈر ٹائپ تھی اس کی رینج کو بھی ڈسکس کیا تھا اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب ہم اس رینج سے اکسیڈ کرتے ہیں تو اوور فلو ہوتا ہے اور جب اس کی لیمٹ سے ڈاؤن جائیں گے تو انڈر فلو ہوگا آج اس کنسپٹ کو ہم پریکٹیکلی پروو کرتے ہیں کہ کیسے ایک جو ویریبل ہے یا ایک ڈیڈر ٹائپ ہے اس میں کیسے اوور فلو ہوتا ہے اور اس کی رینج جو ہے وہ کیسے ورک کرتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے پروگرام کو سٹارٹ کرنا ہے آپ کو جیسے پتا ہے کوئی بھی پروگرام جب آپ میشہ سٹارٹ کریں گے تو لائبریری فائلز کے ساتھ سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے آپ کی لائبریری فائلز آتی ہیں اس کے بعد آپ مین فنکشن یوز کرتے ہیں اور کلیر سکرین اور گیٹ سی اچ کا فنکشن یوز کرتے ہیں یہ جو آپ کے سامنے سٹرکچر لکھا ہوا ہے یہ بیسک سٹرکچر ہے جو ہر پروگرام کا لازمی پارٹ ہوگا تو اس کو آپ نے لازمی اچھے سے یاد کر لینا ہے اور اس کے بعد اب ہم ویریبل ڈیکلیئر کرنے لگے ہیں جیسے کہ آپ کو بتا ہے ویریبل ہم نے جو ڈیکلیئر کرنا ہے وہ اس کی ریٹ ٹائپ جو رکھنی ہے انٹیجر کیونکہ ہم انٹیجر کی رینج کو ڈسکس کریں گے میں نے ایک ویریبل لیا ہے ان جس کی ریٹ ٹائپ انٹیجر ہے اور اس کو جو ویل جو ہے جو لاسٹ لیمٹ جو ہم نے ڈسکس کی تھی تھرٹی ٹو تھوزن سیون سکس سیون اس کی لاسٹ میکسیمم لیمٹ ہے اس کے بعد اب ہم اس کو پرنٹ کروائیں گے جو بھی ویل جو ہمارے ویریبل ان میں سٹور ہے اب ہم اس کو پرنٹ کروائیں گے جیسے کہ آپ کو بتا ہے اس کے لئے موڈ ڈی یوز ہوتا ہے اگر ڈیڈر ٹائپ انٹ ہے تو جو فارمٹ سپیسیفئر آپ نے یوز کرنا ہے وہ موڈ ڈی ہے ہم اپنے پروگرام کو سیو کرتے ہیں ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں میں جو نام لے رہا ہوں وہ اوور فلو کا لے رہا ہوں کیونکہ ہم جو پروگرام کر رہے ہیں بیسیکل ہمارے اوور فلو کے کنسپٹ کو کلیر کرے گا تو ابھی ہم پروگرام کو کمپائل کرتے ہیں تو آپ کے سامنے جو ریزلٹ ہے وہ شو ہو رہا ہے ایز ایٹیس جو ہم نے ویل جوز لی تھی وہی شو ہو رہی ہے اب یہاں پہ ہم نے مین جو کام ہے وہ کرنا ہے ہم نے انکریمنٹ آپریٹر یوز کرنا ہے اس کو ہم آنے والے لیکچرز میں انڈرٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ انکریمنٹ آپریٹر کیا ہوتا ہے ویسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو انکریمنٹ آپریٹر ہوتا ہے کسی بھی ویریبل کی ویل جو میں ون کا اضافہ کرتا ہے ابھی جو ہم نے انڈز ایکل ٹو انڈ پلس ون کیا ہے ایٹس مین کہ انڈ کی ویل جو میں ون کا اضافہ ہو جائے گا اب ہم دوبارہ آوٹ پٹ لیں گے اور دیکھیں گے کہ اب ہمارا جو ریزلٹ ہے وہ کیا آ رہا ہے ابھی آپ کے سامنے میں سلیش انڈ یوز کروں گا تاکہ نیو لائن پہ جائے ہمارا کنٹرول اور جو آوٹ پٹ ہے وہ زیادہ کلیر تو نظر آئے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو آنسر آ رہا ہے ہمارا وہ مائنس میں جا رہا ہے تھرٹی ٹو تھوزنٹ سیون سکسٹی ایٹ اور پلس میں ہم نے لئی تھی لیکن آنسر ہمارا مائنس میں جا رہا ہے ایٹس مین کہ یہ آور فلو ہو رہا ہے اور آنسر رونگ آ رہا ہے اب ہم اس میں چینڈیز کر کے دیکھتے ہیں اب دیکھیں اب کوئی بھی آور فلو نہیں ہو رہا جیسے کہ ہمارا کنسپٹ تھا کہ جب ہم ایک کا اضافہ کریں گے تو ایک کا ہی انکریمنٹ ہوگا لیکن جب ہم لاس لیمٹ والی ویل جوز لیتے ہیں اور جب اس میں ایک کا اضافہ کرتے ہیں تو ہمارا جو آنسر ہے نیکس آنسر وہ مائنس میں چلا جاتا ہے اب ہم اس میں ڈکریمنٹ آپریٹر یوز کریں گے ڈکریمنٹ آپریٹر کیا کرے گا جو لاس رزلٹ آیا ہے مائنس میں اس میں مزید ایک ہی کمی کرے گا اور اگر آپ کو یاد ہو جو انٹیجر کی جو منیمم رینج تھی وہ مائنس 32768 تھی اب اسی میں جب ہم مائنس اور مائنس کریں گے تو اس میں کیا ہوگا انڈر فلو ہوگا کیونکہ وہ آرہی اپنی کم ترین ویل جوز پہ تھا لیکن اب کیا آنسر آ رہا ہے اب جو آنسر آئے گا وہ پوسٹیو ہوگا سلیشن آپ نے لازمی یوز کر لیں تاکہ آپ کی جو آوٹپٹ ہے وہ کلیر آپ کو نظر آئے یہ دیکھیں اب پہلا جو ویریبل ہمارا رزلٹ دے رہا ہے وہ 32767 اس کے بعد جو آنسر آ رہا ہے وہ مائنس میں آ رہا ہے اور پھر مائنس والی ویل جو میں جب ہم مزید ون کا ڈکریمنٹ کرتے ہیں یعنی ایک کم کرتے ہیں اس کی ویل جو میں تو اگین جو ہمارا آنسر ہے وہ پوسٹیو میں جا رہا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ویریبل کی ویل جوز کو چینج کر کے دیکھیں میں نے کیا کیا ہے کہ ن کی جو ویل جو تھی اس کو چینج کیا ہے تو آپ کا آنسر ایسے ہی آ رہا ہے جیسے کہ آپ نے سپوز کیا تھا کہ ہم ایک اضافہ کریں گے پھر ایک ہی کمی کریں گے تو آپ کوئی فرق نہیں بڑھا لیکن جب 32767 والی ویل جو لیتے ہیں تو آپ کا آنسر ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے بیسک جو اس کا کنسپٹ یہ ہے آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ جو لیمٹ ہے انٹیجر کی میکسیمو وہ 32767 ہے اور جو منس یعنی منم جو رینج ہے اس کی منس 32768 ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا کومنٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جیسے کہ ہم نے کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ آپ اپنی پروگرامنگ کے دوران کومنٹس بھی دے سکتے ہیں تو آپ کو کومنٹس کو پڑھنے کے بعد آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ میں نے کیا کیا ہے اوپر فلو بید انکریمنٹ اوپریٹر یعنی اوپر جو میں نے ایک سٹیٹمنٹ لکھی ہے n is equal to n plus 1 it's mean کہ ہم overflow کر رہے ہیں اور یہ کس کے تھوڑ کر رہے ہیں increment operator کے تھوڑ کر رہے ہیں نیچے ہم کیا کر رہے ہیں نیچے ہم decrement operator use کر رہے ہیں اور میں نے کومنٹس میں لکھ دیا ہے کہ ہم under flow کے لیے decrement operator use کر رہے ہیں تو dear students یہ تھا آج کا ہمارا topic